بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آتیف احمد اوفیشل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان آرمی نیوی اور ائر فورس کے اندر جو انیشنل میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اس چینل پر میں ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی ہی نئی ویڈیوز لے کر آتا رہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پہ آپ کی ہائٹ چیک کی جائے گی ہائٹ کے لئے میل اور فیمل میں الگ الگ کریٹریہ ہوتا ہے اگر آپ میل ہیں تو آپ کی ہائٹ کم از کم پانچ پٹ اور چار انچ ہونی چاہیے اور فیمل کی کیس میں یہ ہائٹ کم از کم پانچ پٹ ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے یاد رکھیں کہ اگر آپ کی ہائٹ پوری نہیں ہے تو آپ کو انفٹ کیا جا سکتا ہے نمبر ٹو پہ آپ کا ویٹ میر کیا جاتا ہے ویٹ میر کیا کرنے کے لئے کوئی ایک specific criteria نہیں ہے کہ ویٹ کتنا ہونا چاہیے یا کتنا نہیں ہونا چاہیے ویٹ کو میر کرنے کے لئے body mass index کا فارمولا استعمال کیا جاتا ہے body mass index کا فارمولا یہ بتاتا ہے کہ کیا آپ کا جو ویٹ ہے وہ آپ کی height کے accordingly fit ہے یا نہیں ہے کیا آپ overweight یا underweight تو نہیں ہیں تیسرے نمبر پر آپ کی chest کو میر کیا جاتا ہے ویٹ کے اندر height دو طرح سے میر کی جاتی ہے ایک بار اس طرح تک جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سانس کو ساری سانس کو باہر نکالیں دوسری برطبہ آپ سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سانس کو فیپڑوں میں بھر لیں تو جب آپ نے ہوا کو فیپڑوں سے نکالا ہوتا ہے اس وقت آپ کی جو chest ہے وہ کم از کم 31.5 inch ہونی چاہیے اور جب آپ ہوا کو فیپڑوں میں بھر لیتے ہیں تو کم از کم اس کو 5 inch تک expand کرنا چاہیے اور پھر آپ کی chest تقریباً 35 یا 35.5 تک ہونی چاہیے نمبر 4 پہ آپ کی eyes کا test لے جاتا ہے eyes میں کیا ہوتا ہے دو طرح کی test ہوتے ہیں نمبر 1 آپ کی eyes set کو check کیا جاتا ہے کیا یہ weak تو نہیں ہے اور نمبر 2 پہ آپ کا colorblind کا test ہوتا ہے تو آپ کو ایک چارٹ دکھا جائے گا جس کے اوپر مختلف capital letters لکھے ہوں گے alphabet کی آپ اس کو پڑھیں گے یہ 6 سے 7 لائنوں میں ہوگے سب سے اوپر بڑے bold لکھے ہوں گے بڑے بڑے اس سے نیچے اور چھوٹے اور چھوٹے اور چھوٹے سب سے نیچے سب سے چھوٹے لکھے ہوتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے لین میں کیا لکھا ہے دوسری لین میں کیا لکھا ہے سب سے آخر لین اگر آپ پڑھنے کے قابل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی eyes set 6 out of 6 ہے نمبر 2 پہ آپ کا جو colorblindness کا test ہوتا ہے colorblindness میں کیا چیک کیا جاتا ہے آپ کے سامنے ایک اس طرح کا card آئے گا اس کے اوپر مختلف colors کے darts بنے ہوتے ہیں ان darts کے اندر ایک number لکھا ہوتا ہے آپ نے وہ number پڑھنا ہوتا ہے اگر آپ وہ number پڑھنے کے قابل ہیں آپ وہ number پڑھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ colorblind نہیں ہیں اگر آپ کو وہ number نظر نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو colorblindness کی بیماری ہے تو آپ کو unfit کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو next point آتا ہے وہ ہے knee knocking کے حوالے سے آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی شلوار کو یا pen کو گھٹنوں سے اوپر کر لیں اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے دونوں ٹکنوں کو ملا دیں اگر ٹکنوں کو ملانے کے بعد آپ کے گھٹنوں کے درمیان فاصلہ موجود نہیں ہے اس کا مطلب آپ کو knee knocking کا problem ہے اگر آپ کے گھٹنوں کے درمیان فاصلہ ہے اس کا مطلب آپ fit ہیں آپ کو knee knocking کا کوئی issue نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس حوالے سے میں ایک الگ سے ویڈیو اپلویڈ کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ یہ issue resolve کر سکتے ہیں next point آتا ہے فلیٹ فلیٹ تو نہیں ہے فلیٹ فیٹ نارمل فیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے جب آپ پاؤں کو زمین کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ کا پاؤں کا یہ جو سنٹر کا حصہ ہے یہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہونا چاہیے یعنی یہاں پر curve ہونا چاہیے جیسا کہ آپ یہ پیچر میں دیکھ سکتے ہیں اگر یہ curve ہے تو آپ کا فیٹ نارمل ہے اگر یہ curve نہیں ہے یعنی آپ کا فیٹ بالکل پلین ہے زمین کے ساتھ چچ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلم ہے فلیٹ فیٹ کی اور اس کا بھی issue اتنا نہیں ہے یہ بھی resolve ہو جاتا ہے آخری مرکلے میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پینٹ یا شروعات جو کچھ بھی پینا ہوا ہے اس کو اتار دیں ڈاکٹر آتا ہے وہ چیک کرتا ہے سارا بوڈی کو اس حوالے سے میں این چیز یہ جاک کی جاتی ہے کہ کیا اس کو پائلز کا کوئی issue تو نہیں ہے اگر پائلز کا issue ہو تو آپ کو یقیناً unfit کیا جا سکتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹک تھی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تھانکس پر آچیں